الیکٹریز کارز کے بارے میں تو آپ لوگوں نے ٹائٹل سے دپاڑ لیا ہے کہ پاکستان میں الیکٹریز کارز آنے والی ہیں تو اس کے جم پیچھے جو مین گھانے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سوٹ کو لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں اگر آپ کو پسندہ آتا ہے انہیں چک مینڈ کر کے بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں اگل ایک سال کے اندر پاکستان میں کوئی گاڑی آنے سکتی ہے الیکٹریز کارز کے نہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک لیزن ہے تو اگر آپ لوگ میری ویب سیٹ پر جا کے میری نیوز کو نہیں پڑتے جو نیوز میں آپ کے ساتھ یوٹیوب کمیونٹی کے اندر شیئر کرتا ہوں لینک کے ساتھ اگر آپ وہ نیوز جا کے میری ویب سیٹ پر نہیں پڑتے تو آپ کو سپار میں نہیں پتا ہوگا تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی الیکٹریک ویکل پالیسی جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے اس پالیسی کا مہین مقصد یہ ہے کہ چار سال کے اندر پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ گاڑی جو ہے وہ الیکٹری کار ہو اور تقریباً پانچ لاکھ جو ہے وہ موٹر سائیکلز اور ایک شرز ہوں جو کہ پاکستان میں کل گاڑیوں کا تیس فیصد بنتا ہے ان الیکٹریز کارز کو پاکستان میں لانے کا بھی ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں جو پولوشن بڑھتی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ویل ہور میں فوق جو اتنی زیادہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ بمار پار رہے ہیں تو اس کے پیچھے پولوشن ہے جو کہ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے آتی ہے تو فیکٹریوں مشکل ہی ہوتا ہے بند کرنا تو حکومت نے سوچا کہ وہ پاکستان میں الیکٹریز کارز لائیں گے جس سے پاکستان کی پولوشن بھی کام ہوگی اور اس سے لوگوں کے جو گاڑیوں کو خرچے وہ بھی کام ہوگا اگر وہ الیکٹریز کارز لیں گے تو تو یہ عوام کے لئے بھی ہے اور حکومت کے لئے بھی ہے دونوں کے لئے حکومت کا جو مہین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی پولوشن کو کام کیا جائے پاکستان کے ابھی جو کلائمٹ چینج کے جو فیڈل منسٹر ہے مالک امین اسلم وہ کراچی بھی گئے تھا اور کراچی میں جا کر انہوں نے پاکستان کے جو منفیکٹرین جو کامپنیز ہیں گاڑیوں والی ان کو چیک بھی کیا تھا تو ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان میں جو منفیکٹرین کامپنیز ہیں وہ پاکستان میں الیکٹرین لانچ کرنے کے لئے بلکل تیار ہے وہ بس اسی چیز کا ویٹ کار رہی تھے کہ پاکستان میں جو ای وی مطلب الیکٹرین ویکل کی جو پولیسی ہے وہ اپرو ہو جائے پھر ہم اپنی گارڈین لانچ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اگلے ایک سال کے اندر آپ کو پاکستان میں دو تین الیکٹرین کار جو وہ لانچ ہوتی نظر آ رہی ہیں اس میں جو زیادہ کامپنیز ہوں گی وہ چائنیز ہوں گی جن میں جو چائنیز کا کافی بڑے نام ہیں جن میں ایک جیک کامپنی بھی ہے وہ بھی اپنی الیکٹرین کار کو پاکستان میں لانچ کر سکتے اس کے بعد جو ہے وہ بی وائی ڈی ایک کامپنی ہے جس کی چائنہ میں ایک دو الیکٹرین کار بھی ہیں جو چھوٹی ہیچ بیگ آ رہی ہوتی وہ تو آنے والے وقت میں وہ گاریاں آپ کو پاکستان میں ملیں گی ان کامپنیز نے پاکستان میں کچھ کامپنی کے ساتھ پارنشیپ کی ہے جن میں جو بی وائی ڈی کامپنی ہے وہ رحمت گروپ کے ساتھ پاکستان میں آ رہی ہے اور ایک دو کامپنی دوسری جو ہے وہ ماسٹر گروپ کے ساتھ آ رہی ہے جیک کامپنی جو ہے تو جو کہ کافی اچھی بات ہے تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا کہ پاکستان میں پہلے بجلی کام ہے لائٹ جاتی رہتی ہے تو کچھ دن پہلے پاکستان کی الیکٹرین سیٹی کے اوپر ایک رپورٹ آئی تھے جس کے مطابق پاکستان میں اگلے چار سال کے اندر تقریبا پندرہ ہزار میکا وارٹ جو ہے وہ بجلی تیار ہوگی جو کہ ابھی پاکستان کی ضرورت سے کافی زیادہ ہے تو اس بجلی کے ذریعے پاکستان میں جو الیکٹرین کارز لانچ ہوں گی وہ آسانی سے چارج ہو جائیں گی ڈیلی بیسز پہ اور دوسری بات آپ کو پتا ہوگی کہ الیکٹرین کارز کو چارج کرنے کے لیے سٹیشن چاہیے ہوتے ہیں تو حکومت نے اس کو بھی سلوشن نکال لیا ہے پاکستان میں آپ کو بتا کہ سی اینجی سٹیشن کافی زیادہ بند ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان میں سی اینجی سٹیشن تھی تو پاکستان میں سی اینجی سٹیشن کو بند کر دیا گیا تھا جو کہ تقریبا تین ہزار سی اینجی سٹیشن تھے تو حکومت کا پلان یہ ہے کہ وہ آنے وقت میں ان سی اینجی سٹیشن کو الیکٹرین سٹیشن میں چینج کر دیں گے تاہاں کہ لوگ آسانی سے یہاں پہ جا کے اپنی گارڈی کو چارج کر سکے یہ بھی کافی اچھا سٹیپ ہے حکومت کی طرف سے تو آپ کے خیال میں پاکستان میں آنے والا وقت کے اندر کتنے عرصے کے اندر پاکستان میں گارڈین لانچ ہو جائیں گے یہ لیکٹی کارڈ تو میرے خیال سے پاکستان میں اگلے ایک سال کے اندر تقریبا ایک دو گارڈی تو لانچ ہونی چاہیے جو کہ اچھی قیمت میں ہو تو آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے نیچ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو یہی تھا آج کا ویڈیو